پیارے بچو اسلام علیکم میں اس وقت پانچوں جماعت کے طلبہ و طالبات سے مخاطب ہوں اور میں اس وقت اردو کی کلاس لینے جا رہا ہوں تو اس سے پہلے کی دو کلاسوں میں ہم لداک میں جو یہ گمپا ہیں بدھ درم کے پرچار کرنے والوں کے لئے جو وہاں کھان کا ہے بنائی گئی ہیں تو ان کے بارے میں پڑھتے ہیں جن کو گمپا بھی کہتے ہیں تو اس سے پہلے ہم نے دو گمپاوں کے بارے میں پڑھا ایک تھا شہی گمپا اور دوسرا تھا تھکسے گمپا تو آج ہم ہمیز گمپا کے بارے میں پڑھیں گے تو آپ اپنی اردو کی نسابی کتاب سفحہ نمبر ایک سو پر کھولیے یہاں اسی سفحہ پر ہمیز گمپا جو ہے لکھا گیا ہے اور اس کی تفصیل بھی دی گئی ہے تو ہمیز گمپا کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ہمیز گمپا لدہ کا سب سے بڑا اور مشہور بدویہار ہے چونکہ اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھا کہ بدویہار گمپا کا دوسرا نام ہے جو بدرم کی جو یہ کھان کا ہے ان کے بدرم کے پرچار کرنے والوں کے لئے جو یہ کھان کا ہے ان کو گمپا بھی کہتے ہیں اور ان کا دوسرا نام ہے بدویہار تو ہمیز گمپا جو ہے یہ لدہ کا سب سے بڑا اور مشہور بدویہار ہے یعنی مشہور گمپا ہے بدرم کا ایک کھان کا ہے یہ لحظ سے تقریباً چالیس کلومیٹر دور ایک پہاڑی کے دامن میں واقع ہے یہ جو ہمیز گمپا ہے یہ لحظ سے تقریباً چالیس کلومیٹر دور ایک پہاڑی کے دامن میں یہ واقع ہے اس گمپا میں دور دراز علاقوں سے لائے گئی جھنڈے درجنوں کی تعداد میں موجود ہیں تو اس گمپا میں بہت سے جھنڈے موجود ہیں جو مختلف علاقوں سے لائے گئے ہیں ان جھنڈوں کو تھنکہ کہتے ہیں تو ان جھنڈوں کے لوگ ان جھنڈوں کو تھنکہ کہتے ہیں گمپا میں دنیا کا سب سے بڑا تھنکہ رکھا ہوا ہے تو دنیا کا سب سے بڑا تھنکہ دنیا کا سب سے بڑا جھنڈا اس گمپا میں رکھا گیا ہے جس سے اٹھانے کے لئے بی سے زائد رہیبوں کی ضرورت پڑتی ہے تو جب اس جھنڈے کو اٹھایا جاتا ہے اس کو لہرائے جاتا ہے تو اس وقت بی سے زائد افراد کی ضرورت پڑتی ہے جو یہ افراد ہوتی ہیں یہ رہیب ہوتی ہیں بودھ درم کے جو پیروکار ان کے بودھ درم جو عالم ہوتے ہیں تو ان کی وہ اس کو اٹھائیتے ہیں اس ریشمی تھنکے پر شوک رنگ سے بودھ اور بودھی سنتوں کی انگین تصویریں بنائی گئی ہیں یہ جھنڈے کیا ہوتے ہیں ان پر بودھ درم سے بودھ درم جو ہے اس کے مطلق اور بودھی سنتوں کے مطلق یعنی ان کی تصویریں اور بودھ درم سے مطلق کچھ جو ہے عبارتیں ان پر لکھی ہوتی ہیں ان جنڈوں پر اس ریشمی تھنکے پر شوک رنگ سے بودھ اور بودھی سنتوں کی انگین تینے بے شمار ان کی تصویریں جو ہے کھینچی گئی ہیں اور بودھ درم سے مطلق کچھ عبارتیں لکھی گئی ہیں جب یہ تھن کا لٹکایا جاتا ہے جب اس کو لہرائے جاتا ہے تو راہبوں کا ایک جلوس رنگ برنگی پوش آئے کے پہنے دھولوں کی تھاپ کے ساتھ جھومتا ہے تو جب اس کو لہرائے جاتا ہے تو اس وقت کی آرائے لوگ جلوس کی صورت میں اور رنگ برنگی یعنی کلر فل جو ہے ان کا لباس جو ہے جو کلر فل لباس میں رنگ برنگی لباس میں وہ ہے وہ پہنے ہوئے ڈول بجا کر ڈولوں کی تھاپ ڈول ایک میوزیکل انسٹرومنٹ ہوتا ہے تو ایک ساز کا نام ہے ایک میوزیکل انسٹرومنٹ ہے جس کو تبل بھی کہتے ہیں تو ان ڈولوں کی تھاپ کے ساتھ اس کو بجائے جاتا ہے اور اس وقت بجانے کے وقت یہ راہی حضرات جو ہوتے ہیں وہ کلر فل لباس پہنے ہوئے اس وقت جو ہے اس جنڈے کو لہرائتے ہیں اور ساتھ ہی ڈول بھی اس وقت بجائے جاتا ہے یہاں جون کے شروع میں گروہ پادما سنبوا کے جنم پر ہر سال ایک آلی شان میلہ لگتا ہے تو ہر سال یہاں گروہ پادما سنبوا یہ ایک بدھرم کا ایک جو ہے سر پرستہ ہے ان کا ایک ہے تو ان کے جنم پر ایک آلی شان یہاں میلہ لگتا ہے اس ہمیز گمپا میں اس سے سسچوں یا ہمیز گمپا میلہ کہتے ہیں اس میلے کو سسچوں بھی کہا کہا جاتا ہے اور ہمیز گمپا میلہ بھی کہتے ہیں میلہ شروع ہونے سے پہلے گمپا کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ سجا جاتا ہے یعنی میلے کے موقع پر اس گمپا کو سجا جاتا ہے اس کے تین طرف کے برامدوں میں بیٹھنے کا انتظام ہوتا ہے تو تین طرف کے جو برامدے ہیں وہاں جو ہے وہاں رہنے کی جگہ جو تین طرف کی ہے وہاں جو ہے بیٹھنے والوں کا انتظام وہاں کیا جاتا ہے ایک برامدے میں گمپا کے بڑے کشکوں کے بیٹھنے کا انتظام ہوتا ہے تو وہاں ایک برامدے پر وہاں بڑے کشکوں کے بیٹھنے کا انتظام ہوتا ہے ان کشکوں کے عرد گرد ان کے ماتحد بیٹھتے ہیں تو ان کے آس پاس ان کے ماتحد بیٹھتے ہیں یہ میلہ دو دن تک جاری رہتا ہے اور یہ میلہ جو ہے دو دن تک جاری رہتا ہے ہمیس گمپا میں بھو دھرم سے متعلق نایاب کلمی کتابوں کا ایک بڑا خزانہ ہے یہاں کلمی کتابوں کا ایک بڑا خزانہ ہے یہاں نکاش اور کاریگری کے ایسے امد نمونے موجود ہیں جو دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں اور ساتھ ہی یہاں امد نمونے کاریگری سے مطلق امد نمونے پائے جائتے ہیں جو چیزیں ہاتھ سے بنائی گئی ہیں ان کے نمونے تو یہ جو دیکھنے کے لائک جو دیکھنے کے لائک ہیں اس گمپا میں قرآن شریف کا ایک پرانا نسخہ بھی ہے تو قرآن شریف بھی یہاں ہے اور وہ بہت ہی پرانا نسخہ ہے ایک پرانا قرآن شریف یہاں اس گمپا میں موجود ہے جس دن میں وہاں جس دن میں وہاں گیا تو یہ سہیل احمد اپنے دوست کو لکھتے ہیں اپنے دوست سجاد کو لکھتے ہیں جس دن میں وہاں گیا جب میں وہاں گمپا ہمیز گمپا گیا وہاں ریڈیو والوں کی ایک ٹیم آئی ہوئی تھی تو ریڈیو سے ایک ٹیم آئی تھی وہ سیل آنیو کے ریڈیو سٹیشن سے جڑے جو لوگ جو تھے وہ وہاں آئے تھے اور سیل آنیو کے تاثرات سادہ بند کر رہے تھے تو وہ جو وہاں سیل آنی تھے وزٹرز تھے تو ان کی تاثرات اس ہمیز گمپا کے مطلق کیا تھے ان کو وہ سادہ بند ان سے وہ ان سے سوال پوچھ جائتے ہیں اور ان کا اس ہمیز گمپا کے مطلق جو ہے ان کی جوابات سادہ بند کیا جاتے ہیں یعنی انہیں اس کو ریکارڈ کیا جاتا تھا میرے ساتھ بھی کچھ باتیں ہوئے یعنی ان ریڈیو سٹیشن سے جو لوگ تھے انہیں مجھے بھی کچھ سوالات کیے جب آپ کو یہ خط ملے گا اس وقت تک یہ پروگرام نشر ہو چکا ہوگا تو جو پروگرام جو باتیں انہوں نے جو ہے سادہ بند کی ریکارڈ کی تو ان کو ان باتوں کو ایک پروگرام میں نشر کیا جائے گا ریڈیو سٹیشن سے تو ہو سکتا ہے کہ یہ خط آپ تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ نشر ہوا ہوگا کیا پتہ آپ نے بھی ریڈیو پر میری آواز سنی ہو تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے میری آواز میری آواز بھی آپ سن سکتے ہیں ریڈیو سے انشاءاللہ اگلے خط میں لالچی اور دوسری اہم جگہوں کا بھی تفصیل سے ذکر کروں گا انشاءاللہ اگلے خط میں یعنی جب میں آپ کا اگلے خط لکھوں اس میں اہم الچی اور الچی اور دوسری اہم جگہوں کا بھی الچی اور الچی اور دوسری اہم جگہوں کا بھی تفصیل سے ذکر کروں گا تو لڈاک میں جو دوسری جگہیں ہیں تو ان کے مطلق میں آپ کو لکھوں گا جن میں ایک ایک جگہ کا نام ہے الچی تو اگلے خط میں آپ کو اس کے مطلق جو ہے لکھوں گا اپنے ابا اور امی کو میرا سلام کہنا آخر پر یہ سجاد کو سجاد کے امی اور اس کے ابا کو سلام کہتے ہیں تو آخر پر لکھتے ہیں آپ کا دوست سوحیل احمد یعنی خط لکھنے والا جو ہے اس کا نام ہے سوحیل احمد اور جس کو انہوں نے خط لکھا تو اس کا نام یہ چھٹی لکھی ان کا نام ہے جس کے نام پر انہوں نے یہ لکھا ہے اس کا نام ہے سجاد تو اس طرح سے ہم نے یہ سبق حج مکمل کیا اگلی کلاس میں ہم اس کے اینسائز کریں گے چھٹی لکھا ہے چھٹی لکھا ہے